اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد علی خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاغ چینل محمد علی خان وی لاغ ویورز آپ آج آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان کے علاقہ زلہ مظفرگڑ میں جہاں پر مشہور ہے کہ وہ دربار فرشتوں والا دربار ہے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا ایک ہی رات میں تو جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو جس کے بارے میں ویورز اس دربار کے بارے میں کیا حقیقت ہے اور یہ ایک ان بزرگوں کا دربار ہے یہ حقیقت جاننے کے لیے ہم آج آپ کو لیے چلتے ہیں فرشتوں کے دربار پر آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ویورز ہم اس وقت آگئے ہیں ملتان بائی پاس روڈ پہ اور ہم اپنا سفر کا آغاز کر دیا ہے تو پہلے ہم یہ دریائے چناب کو کراس کریں گے پھر اس کے بعد ہیڈ محمد والا کو کراس کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے فرشتوں والے دربار پر تو بھی بنا رہی ہے دعا تو سائیڈ سے بنا رہی ہے دعا پیچھے سے بنا رہی ہے کہ کہیں گے ایک سان ہائی ہاں 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 ہمیں کارکار ہمیں کارکار چل چل بس ہم کہہتے ہیں ایسے وہ پکڑ کے کار پناہتے ہیں اس کو کیوں ہوتی ہے اسے بھی چلنے تو یہ آجائے گی کہ سفر میں جا رہے ہیں تم نے بلکلی بند کر دیا بس ہمیں یہاں پر روک نہ رکھیں بس ہمیں یہاں پر روک نہ رکھیں بس ہمیں جوائن کرتے کرتی ہے بس ہمیں بس ہمیں دریا چناب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم اب تھوڑی دیر میں دریا چناب کو کر آس کر رہے ہیں ہم 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 محمد ہم 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 م ہم ہم Punkte ہیں یہ ہے کہ اس دربار کی چھت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دربار جو ہے فرشتے بنا رہے تھے اور ایک ماہی صبح کے ٹائم تقریباً چار بجے پانچ بجے کا ٹائم ہوگا کہ وہ لسی وہ لسی بنا رہی تھی اور اس نے جب دیکھا باہر نکل کے تو یہ دربار فرشتے بنا رہے تھے اور فرشتوں نے جب دیکھا تو وہ یہ چھت چھوڑ کر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ یہ جو چھت ہے جب بارش آتی ہے تو یہ دربار شریف کے اندر پانی نہیں جاتا ایک تو اس دربار کی یہ خاصیت ہے اور دوسری یہ خاصیت ہے کہ اس دربار کے اندر جو اینٹوں کا کام ہوا ہوا ہے وہ بڑا سپیشل قسم کا کام ہوا ہوا ہے اتار دی ہے تو نے بھی اتار دی یہیں اتار دیتے ہیں سید محمد سادن شہید صاحب کا مزار ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹوں کا کام ہوا ہوا ہے یہ اپنے مثال آپ ہے یہ اینٹوں کے اندر جو ہے کلمہ بھی لکھا ہوا ہے اور مختلف قرآنی آیات بھی کندہ ہیں بھی کندہ ہیں محمد سادن شہید صاحب کا مزار ہے زیارت کروائی ہے اور یہاں پر یہ جو اس میں جو یہ ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں ان میں یہ قرآنی آیات کندہ ہیں اور کلمہ کندہ ہے اور یہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ نہیں پتا کہ مجھے کہ یہ ایٹوں کی ڈھلائی کے وقت ہی یہ جو ہے ڈیزائن بنائے گئے ہیں یا یہ ایٹے بنا کے بعد میں ان کی خدائی کی نقش و نگاری کی گئی ہے تو یہ ویورز یہ ساتھ ایک قبرستان بھی ہے یہ یہاں پر موتقید دین آتے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے اور یہاں پر یہ منت وغیرہ بھی مانتے ہیں تو یہ درخت ہے ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ یہاں پر یہ کلے وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کلے وغیرہ لٹکائے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ مسجد بھی ہے اور یہ سارا یہ قبرستان بھی ہے اب اس کے ساتھ ہی ویورز ہم ہم واپسی کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ اور انتظار کیجئے گا کسی نئے ویلوگ کے لیے انشاءاللہ جلد ہم کہیں دوسرے کسی ویلوگ میں آپ سے ملیں گے موسیقEN موسیقا موسیقا موسیقی